درہو قویہ کیا پریشانی ہے بچوں کے لئے خاص طور پر پیدا کی بہت ہی اچھا آپ نے پرسن کیا ہے اور میں دھنیواد دینا چاہوں گا آپ کے All India Radio اور آپ کے Organization کو کہ آپ ہمیشہ ایسے مددے اٹھاتے ہیں جو بہت ہی ساماجک سروکار رکھتے ہیں ویسے اسکر بچوں کے لئے جو آپ مددہ آپ نے اٹھایا ہے بہت ہی سماجین مددہ ہے اور بہت آوشک مددہ ہے کہ اس مددے پر نشچیو دروپ سے ایک چرچہ ہونے کیا وشکتہ ہے تاکہ جنتا کو یہ پتا چلے COVID-19 کے اندر نشچیو دروپ سے بچے بہت ہی پراباویت ہوئے ہیں کہ بچوں کا بہت کچھ ایسا نقصان ہوا ہے کہ کسی بچے کے ماتا پتا چلے گئے ہیں وہ پوری طرح سے انات ہو گئے ہیں یا ایسا ہوا ہے کہ ماتا پتا بیمار ہونے کی وجہ سے ایس اکسم ہو گئے ہیں اور بچوں کا پڑھائی تو بلکل چوپٹ ہو گئی ہے پراتھمک سکسن تو نہیں کے سمان ہو گیا تو اس طرح سے کئی طرح کی بچوں کو سمشیہ کھڑی ہوئی ہے درو جی بتائیں کہ ہمارے زلے میں ایسے کتنے کیسز پرومیننٹلی سامنے آئے جہاں پر بچوں کو لے کر کچھ دکھتیں آئی اور پرشاسن یا آپ کی سمیتی اس کی مدد کر پائی بلکل بچوں کو ہمارے زلے کے اندر بھی کئی طرح کی اس طرح کی سمشیہ ہیں سیکسنک سمشیہ تو آئی ہے اس کے علاوہ جو بچے پوری طرح سے انات ہو گئے ہیں جن کے ماتا پتا کی مرتی ہو گئی ہے اس کا بھی ہم نے پورا سروے کروایا ہے اسے کر کے یونیسیپ کا ہم نے اس کے اندر سیوگ لیا ہے تو یونیسیپ نے ہمیں لسٹ بنا کر دی ہے کہ یہ بچے تو ایسے انہوں نے لگ بھگ 85 پریوار ایسے ریکنیز کیے ہیں جو پوری طرح سے انات ہو گئے ہیں ان کے بچے ہم ان کا واپس پنے چننی کرن کروا رہے ہیں ہمارے بالک ادھکاریتا ویبھاگ راستان سرکار کا ہے اس کے ادھک سریمان جلا کلکٹر ہوتے ہیں تو کلکٹ ساپ کی ادھکستہ کے اندر ہم پنے ان کا آنکھلن کر رہے ہیں کچھ جگہ میں خود بھی گیا ہوں جیسے کھیرواڑا بیلٹ میں ہے کوٹڑا بیلٹ میں ہے اور لگ بھگ 16 پچے ہم نے سیلٹر بھی کیے ہیں جو بچے پوری طرح سے انات ہو گئے تھے جن کے ماتا پتا کی ڈیتھ ہو گئی تھی ماولی کے اندر ہم نے نو بچے سے سیلٹر کیے ہیں کوٹڑا سے ہم نے آٹھ بچے سیلٹر کیے ہیں کھیرواڑا سے سیلٹر کیے ہیں تو اس طرح سے چننی کرن تو اس کی یونی سیپ کی طرف سے ہوا ہے اور ہم پورا اور کوسیز کریں گے ایسا نکل کر کے سامنے آئے تاکہ بچوں کو ہم سیلٹر کر سکے یہ پچھے ایسی پریواروں کی بچے جو انات ہوئے ہیں بتائیں کہ یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہی ہوئے یا کچھ دوسری دکھتیں بھی ان بچوں کو رہی یا ان کے پریوار جنوں کو رہی جیسا یونی سیپ بولتی ہے یونی سیپ کا ایسا کہنا ہے کہ یہ بچے کوویڈ کی وجہ سے انات ہوئے ہیں تو ہم ان کا واپس ابھی جسٹ ہی کلک صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ ان کو سائتہ مل سکے راجے سرکار کا بھی ایسا پراؤدان ہے کہ جو بچے کوویڈ کے اندر انات ہو گئے ہیں ایسے بچوں کو ایک لاکھ روپے کی تو ترنت سائتہ سرکار دیتی ہے اور پچیس سو روپے پر منت بچے کو دینے کا پراؤدان ہے تو اس کے لیے جروری یہ ہے کہ ایک پورا گائیڈ لائن آئی ہے اس گائیڈ لائن کے تحت کلک صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جلائسترے کمیٹی بھی بنائی ہے اور بلوک اسٹر کی کمیٹی بھی بنائی ہے جلائستر کی کمیٹی میں لگ بگ چار پانچ آدمی لیا ہے اس کے اندر جسے سامجک نے آیا ادھکاریتا عیبہاگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہے بال ادھکاریتا عیبہاگ کی سائک نہیں دے سکھ ہیں ایک سی اے میں جو خود ہے ایسے کر کے یہاں چار آدمی کی کمیٹی بھی بنائی جلائستر پر بلوک اسٹر پر جو کمیٹی اس میں ویڈیو ہے وہاں کے جو سامجک سرک سے آدھکاری ہوتا ہے بلوک اسٹر کا اس کو لیا ہے ایسے کر کے بلوک اسٹر بھی بھی کمیٹی بنائی ان کمیٹی کی سپاریس کے اوپر آویدن ہوگا اور یہ ریکنیس ہو جائے گا کہ بچہ کوویڈ کے دوران یا کوویڈ کی وجہ سے اس کے ماتا پتہ کی مرتیو ہوئی ہے اور انات ہوا ہے تو اس کے لیے جو راجسرکار کا پرابدان ہے کہ ایک لاکھ تو ترنت ہی سائتہ بچے کو ملے گی اور پچیس سو روپے پر منت ملیں گے اور جب وہ اٹھارہ سال کا بچہ ہو جائے گا تو اس کو روجگار کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کی سائتہ راجسرکار دے گی درو جی کیندر اسٹر پر راجسر پر اس بار یہ سمسیاں اٹھائی گئی کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ انات ہو چکے ہیں اور ان کو لے کر کچھ کیا جانا ضروری ہے کیندر سرکار نے بھی بتایا ہے کہ ان کو آگے لائے جانا چاہیے تو زلے میں جو بچے ایسے انات کھوجے جا چکے ہیں وہ الگ ہے لیکن اتنا بڑا زلہ اور دور دور کے بہت چھوٹی موٹے ایسی رہائش ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھیک طریقے سے کھوج نہیں ہو پائی ہو بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک طریقے سے سارے بچے جو انات ہو چکے ان کی کھوج ہو سکے اس کے لیے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے بہت ہی صحیح بات ہے آپ کی پوچھنا یہ ایک بڑا ہی جھوڑ دار مدہ ہے اور واقعی ایک جولند چیز سمجھسیا والی بات ہے کہ کیسے اس بچوں کی کھوج کی جائے تاکہ واسطوں میں جو بچے انات ہوئے ہیں وہ نکل کر کے سامنے آئے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ انجیوز بھی اس میں سکریے ہیں میں ادھے پور کی بات جانتا کروں ادھے پور کے اندر یونیسےپ بھی بہت سکریے ہیں یونیسےپ کے علاوہ کچھ یہاں انجیوز ہیں جو بچوں کے اوپر کام کرتا ہیں ایسے جتنے بھی یہ جو بچوں پر کام کر رہے ہیں انجیوز یہاں پر ان کا ایک سنگٹھن بنایا ہے انجیوز کا واپس ایک Umm G.O سنگٹھن بنیا ہے اس کا نام رکھا ہے BAL سرکسہ نیٹ BAL سرکسہ نیٹ بنا کر کے اس کے تہت پورا سکریتہ سے ایسے بچوں کا سروے کروایا جا رہا ہے اور اس کی سمیہ سمیہ پر meetings بھی ہوتی ہے BAL سرکسہ نیٹ کی میں بھی اس بالسرکسانیٹ میں اپستیت ہوتا ہوں ان سے چرچہ کرتا ہوں اور پوری یہ ہم کوسیس کرتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ ونچت نہیں رہے راج کیے جو بھی لاب ہیں ان لاب سے اور اس کا اچھا پرنام آ رہا ہے سامنے نکل کے آ رہے ہیں بہت سارے بچے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوٹڑا بہت سدھور انچل ہے کوٹڑا سدھور انچل میں بھی ایسے بچے نکل کے آئے ہیں جو پوری طرح سے اناتھ ہو گئے ہیں اور میری پوری ٹیم بال ہماری جلا بال کلیان سمیتی ہم کوٹڑا پہنچے ہیں اور ایک ہی پریوار کے سات بچے ان کو ہم نے سیلٹر کیا ایک پریوار کے چار بچے ان کو ہم نے سیلٹر کیا ماولی کے اندر اور جو بلوک اسطر ہے بلوک اسطر کے اوپر بھی بال سرکسہ سمیتی بنی ہوئی ہے جس کے اندر بیڈیو آنکہ اس کے سچیو ہیں پردھان اس کے ادھیاکس ہیں اور جتنے بھی سرپنچ ہیں وہ سارے میمبر ہیں تو ان سب کی بھی ہم نے بلوک اسطر پر جا کے میٹنگز کیے اور ان کو ویسے آگہ کیا ہے ابھی آپ کو پڑھ ہوگا اکباروں میں کی ہمارے راجتان راجے بال سنرکسن آئیوں کی ادھیاکسہ سویم آئیے سویم آگر یہ سارے ادھیکاریوں کی بھی میٹنگز انہوں نے لی ہے وہ کچھ بلوک اسطر پر بھی گئے ہیں جاڑول گئے ہیں گو گندہ گئے ہیں اور وہاں جا کر کے بھی انہوں نے پوری سجکتہ کے لیے لوگوں سے کہا ہے کہ بچہ کوئی ونچت نہیں رہنا چاہیے تو کوشیس تو پوری ہے ہماری کی کوئی بچہ ونچت نہیں رہے اس کو ہم اچھا لاپ پہنچائیں رو جی یہ کارکرم جو سن رہے ہو یا ایسے لوگ جن کی نظر میں آس پاس ایسا کوئی بچہ ہو جانات ہو گیا ہو یا بچہ خود یہ سوچنا دینا چاہے تو وہ کیا کرے اس کے لیے بہت سسٹیمیٹک ویبستہ سرکار کی طرف سے ہے سب سے بڑی تو ہے چائیلڈ لائن چائیلڈ لائن یعنی بچوں کا ایک نمبر ہے تو ایک دم ایزی گوئنگ سگم نمبر ہے یاد رہے جیسا ہے کہ چوٹا سا بچہ بھی اس کو یاد رکھ لیتا ہے اُلٹی گنتی ہے دس نو آٹھ کی بچہ دس نو آٹھ 1098 یہ نمبر ہے چائیلڈ لائن اور ٹال فری نمبر ہے کوئی بھی اس کے اوپر کوئی ناگری کوئی بھی بچہ اس نمبر پہ فون کر سکتا ہے تاکہ ترنت ہمارے تک یہ سوچنا آتی ہے یہ سنٹرلائز نمبر ہے مومبوئی فون جاتا ہے اور وہاں سے کہاں کا فون ہے وہ ٹریس آؤٹ اپنے آپ ہوتا ہے اور سماندھی چائیلڈ لائن کو فون کرتے ہیں جیسے ادھے پور کے چائیلڈ لائن ہے تو اس تک فون آتا ہے اور نشچت اس کے بچے تک گھنٹے دو گھنٹے میں اگر کہیں دور ہے تو وہاں کچھ گھنٹوں میں ہی سائتہ پہنچ جاتی ہے 1098 یہ مہتپور نمبر اس کو دوبارہ دو رہا تھا ہوں یعنی کوئی بھی ویکتی اگر بچہ مصیبت میں ہو تو اس کا کوئی جانکار بھی اس نمبر پر فون کر سکتا ہے اور بچہ خود بھی اس نمبر پر فون کر سکتا ہے پتائیں کہ ایسے بچے جو مصیبت میں انہیں 1098 ڈائل کرنے پر کتنی دیر میں سائتہ مل جاتی ہے وہ اس بچے کی دوری کے اوپر ہے کہ جیسے ادھے پور کے اندر 1098 کا فون تو ترنت ریسی ہوتا ہے ہوتے ہی ڈائیورٹ ہو کر کے جیسے ادھے پور کا کوئی بچہ ہے تو ادھے پور فون آئے گا اور اس کی جھاڑول وغیرہ گوگندہ ان کے بھی برانچ ہے واپس تو لگ بھگ دو یا تین گھنٹے تک بچے کے پاس سائتہ پہنچ جاتی ہے آپ اس وقت ریڈیو لیکسٹی کے ساتھ ہیں اور ریڈیو لیکسٹی کے ساتھ ہے دروہ قویہ آپ زلا بال کلیان سمیتی کے دیکش ہیں دروہ قویہ جی تھوڑا سا بتائیں کہ بیتے دنوں کچھ ایسی خبریں بھی آئی جہاں ایسے بچے جو انات تھے یا غریب تھے ان کو کچھ بیچا گیا یا کچھ لوگوں نے خریدا یا بہت ساری جگہ چائلڈ ابیوز بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ گودھ بھی لے لیتے ہیں بینہ نیموں کی جانکاری کہ ایسے کیسز بھی بہت آتے ہیں یہ کیسز کیوں آتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں سمیتی کیا کچھ کر پاتی ہے بہت ہی اچھا آپ کا پرسن ہے اور یہ پرسن ہی میں سمجھتا ہوں کہ عام جنتہ تک اچھی جانکاری پہنچائے گا تو آپ کو اس کے لیے بہت بہت دنیواد ہے کہ آپ نے اچھا پرسن کیا ہے جس کے لیے آج ہر آدمی جاننے کی جگہیسہ رکھتا ہے اور لوگوں کی جانکاری میں نہیں ہے بہت کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی بھی یہ جانکاری میں نہیں ہے کہ کیا پرکریہ ہے جو بچے اناتھ ہو گئے ان کا کس طرح سے بھرن پوشن پالن پوشن کرنے کا سرکاری پراؤدھان کیا ہے گوت دینے کا سرکاری پراؤدھان کیا ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ سینٹی ہوا ہے گھٹنا ہوئی ہے کہ ایک بچے کو پچاس آزار روپے کے اندر بیش دیا گیا بیچنے والے دوسی ہیں خریدنے والا بھی دوسی ہیں میں ان سے مل کے آیا تھا اویکٹی کا طروب سے تو جو خریددار تھا وہ سمپن آدمی تھا گزرات کا تھا اب جہاں تک میرا ماننا اس نے صرف اس لئے خرید لیا کہ اس کو ہی زانکاری نہیں کہ کیسے اس سرکار سے ہم پراؤدھ کر سکتے تھے جو بچے نراثریت ہیں جن کے ماتا پتا مر چکے ہیں کوویڈ کے حساب سے وہ بلکل نراثریت ہو گئے ہیں تو ایسے بچوں کو گود لینے کا کیا پراؤدھان ہے اس کی پوری ایک پرکریا راج کے پرکریا ہے اور یہ دیا آپ پرکریا سے جاتے ہیں تو کوئی اس کے اندر ایسا سلک نہیں ہے کہ وہ اپن پیہ نہیں کر سکیں آرام سے آپ بچے کو خود دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بچہ گود لے سکتے ہیں گود کی دو پرکریاں ہیں بچہ جو بھی نراثریت بچہ ہو گیا ہے وہ نراثریت بچے کی ایک لسٹ پوری جلا بال کلیان سمیتی کے پاس میں ہوتی ہے بچہ نراثریت ہو گیا ہے تو پولیس کے دوارہ اتھوہ چائیڈ لائن کے دوارہ اتھوہ کسی بھی انجیو کے دوارہ چائیڈ ہماری جلا بال کلیان سمیتی کو ریپورٹنگ ہو سکتی ہے جب بچہ نراثریت ہو گیا جلا بال کلیان سمیتی کے پاس آ گیا تو ایڈوپسن ایجنسی ہوتی ہے جلا اس طر پہ بھی ہوتی ہے راجی اس طر پہ ہوتی ہے اور کیندری اس طر پہ ہوتی ہے ان کے پاس ان بچوں کی لسٹ چلی جاتی ہے اور ساری لسٹ سنٹلائز رہتی ہے تو آپ کو ایپلائی کرنی ہوتی یدی آپ کو بچہ گود لینا ہے تو ایپلائی کرنی ہوتی ہے اس کا ایک ویب سائٹ ہے میں ویب سائٹ کا نام بتا رہا ہوں www.cara.nic.in اس کے اوپر میں واپس دو رہتا ہوں اس کو www.cara.nic.in اس کے اوپر ایپلائی کرنی ہوتی online ایپلائی آپ کریں گے پھر پورا پروسیس ہوگا پروسیس کے بعد میں آپ کو بلائے جائے گا اور بچے کو آپ کو ملائے جائے گا لگ بک 6 بچے آپ کو دکھائیں گے ان میں سے آپ کسی بھی ایک بچے کو ریسٹرٹ کر سکتے ہیں ریسٹرٹ کرنے کے بعد آپ بچہ گود لے کر کے جو جلا گود ایجنسی جو ہے وہ آپ کو بائی کورٹ اس بچے کو گود دلائے گی دوسری پرکریہ یہ ہے کہ یادی آپ بچے کو اس طرح سے گود نہیں لینا چاہتے ہیں گودے خالی پالنپوہسن کلی لے nаю چاہتے ہیں کہ میں میں اس بچے کو då پالنپوہسن کروں گا تو آپ کو جلیبال sustainable میں بالکلیان سمیتی تو بچہ آپ کو فوسٹر کےہر اس کو ہم کہتے ہیں فوسٹر کےہر دیکھ ریک کے اندر بچے کو ہم دیتے ہیں تو ان دونوں ویدھیوں سے ہم بچے کو لے سکتے ہیں کوئی بہت ٹیفیکلٹ ویدھی نہیں ہے بس آپ کو جانکاری رکھنے کی آوشکتہ ہے اور جانکاری کے لئے آپ جلا بالکلیان سمیتی سے سمپرک کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیس تھانے ہیں اس سبی پولیس تھانے اوپر جلا بالکلیان سمیتی کی جانکاری سوپاٹھے روپ سے لکھی بھی رہتی ہے وہاں لکھا بھی رہتا ہے بال help desk جانکاری کا باو ہے بال help desk پرتے ایک تھانے پر ہے اور تھانا میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے ادھے پوری کے اندر 45 تھانے ہیں تو ہر جگہ پر تھانے ہیں ان کے مادیم سے بھی ہم گود لینے کی پرکریہ کو سکمتہ سے کر سکتے ہیں اور اس پرکریہ سے دھروجی اگر کوئی گود نہ لے تو کیا ہوتا ہے تو وہ دنڈنی اپراد ہے اگر کوئی اس پرکریہ سے گود نہیں لے رہا ہے ایسے لے رہا ہے تو وہ منو تسکری کا اس کا معاملہ بنتا ہے جو ایک دنڈنی اپراد ہے اس کے اندر سنگین اپراد مانا جاتا ہے اور منو تسکری ہوتی مانتے ہیں تو دھارہ 373 کے تیعت اس کے کاریوائی ہوتی ہے یعنی گمبیر سزا بھی ہو سکتی لہٰذا تمام لوگوں کو یہ سجاو ہے کہ آپ بچوں کو گود ضرور لیں ان کی مدد ضرور کریں لیکن نردارت قانونی پرکریہ کا پالن ضرور کریں دروب جی تھوڑا سا ہی بتائیں کہ وہ بچے جو اس کوویڈ نائنٹین کے سنکٹ میں دوسرے سنکٹ سے جوج رہے یعنی وہ آنات تو نہیں ہوئے لیکن ہو سکتا ہے آردھیک سنکٹ آ گیا ہو ان کے ماتہ پتہ اتنے سکشم نہ ہو کہ ان کی شکشاہ دوسری ضرورتیں پوری کر سکیں یا آس پاس ایسی کوئی رشدار بھی نہ ہو جو ان کی مدد کر سکے ایسے میں سمیتی یا ہم سماج کے سطر پر یا پرشاسن یا سرکار کے سطر پر ان کی کیا کیا مدد کر سکتے ہیں بلکل اچھا پرسنہ آپ کا بال کر لیا سمیتی جو ہے خالی آنات بچوں کے لیے نہیں سرکار کا ایک ایکٹ بنا ہوا ہے جس کو جیزے ایکٹ کہتے ہیں جیونیل جسٹس ایکٹ جسٹس ایکٹ کی دو پارٹ ہے نیائے اور سنرکشن ہی ہے کہ جو بچہ سنرکشن کے لیے آوشک ہے چاہے وہ آنات نہیں ہوا ہے لیکن ایسا ایسا اقسم ہو گیا اس کی سکسہ ایسا اقسم ہو گئی ہے تو جلا بال کر لیا سمیتی کو ایسا ادھکار ہے پراؤدھان ہے کہ اس بچے تک ہم سائتہ پہنچاتے ہیں تو نشچت ایسا بس جرورت یہ ہے کہ ایسے بچے دی آپ کے نظر میں آرہے ہیں کسی بھی انجیو کے بھی نظر میں آرہے ہیں تو وہ جلا بال کلیان سمیتی کو سوچت کریں ہم نشچت اس تک پہنچتے ہیں اس کی ایسا ہی کرواتے ہیں اور جو بھی مدد کی اس کی آوشکتہ چاہے وہ چکتسہ کی آوشکتہ ہو چکسہ کی آوشکتہ ہو ہم اس تک مہیا کرواتے ہیں درو جی جاتے جاتے ادھپور کے لوگوں کو کیا سندیش دیں گے بال کلیان سمیتی کی اور سے میری طرف سے یہی سندیش ہے کہ سبھی کوویڈ کا یہ جو دور ہے اور تیسری لہر کے بھی سنکھا ہے اور ایکسپرٹی یہ کہتے ہیں کہ تیسری لہر بچوں کے لئے بہت نقصان پرد ہے بچوں کے لئے نقصان پرد ہے جی سرکار بھی پورا کوسس کر رہی ہے کہ اپنی طرف سے بچوں کے لئے ہم سجگ رہیں لیکن آپ سب کو بھی سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے ویسے اس روپ سے بچوں کو لے کر کے ابھی سجگ رہنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اپنا پورا سمیہ دیں اور جو بیوستہ ہم بڑوں کے لئے سوچ رہے ہیں کہ ماسک پہنے دوری رکھیں ہاتھوں کو بار بار دھویں باہر گھومنے پھرنے کی نہیں رکھیں اور باہر کا کھانا پینا آوائیڈ کریں یہ ویسے سابدہ نہیں رکھیں دروکویا آپ کا حردہ سابھار